موسیقی اسلام علیکم ویور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا افضل خان بزنس لنک دبائی یوئی سے جی ویور آج میں آپ کو ایک انویسٹمنٹ پلان بتاؤں گا جو آپ دبائی میں اور آل آور یوئی میں یہ کام کر سکتے ہیں اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس میں کاروبار کر سکتے ہیں تو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے یہ بھلائی کا چینل ہے یہ سیدھی راہ دکھانے کا چینل ہے زگزگ کا چینل نہیں ہے سچ بولنے کا چینل ہے آپ کے ڈیوٹی بنتی ہے یہ اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ آپ بھی اس سچائی فلانے میں اگر شامل ہوں گے تو آپ کو بھی اس کا سچائی فلانے کا حصہ ملے گا this is my belief تو ویور آج میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے انویسٹ کس میں کرنا ہے آپ یہاں پہ اگر دبائی آئے ہیں یا دبائی میں یو ای میں کبھی آئے ہیں تو یہاں پہ جو موٹر بائی کا آپ نے دیکھئے ہوگی delivery service food delivery service جو ہے اس میں میری اپنی calculation ہے اور یہ میں calculation کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ food delivery جو companies ہیں وہ ان کے پاس 90% جو موٹر بائیک ہیں وہ قرائے پہ لی ہوئی ہیں rented ہے rent پہ لی ہوئی ہیں تو یہاں پہ ہزاروں موٹر بائیک کمپنی ہے ہزاروں delivery service کمپنی ہے food delivery service کمپنی ہے اس میں ایک average آپ مان لو کسی کے بعد 20 ہیں کسی کے بعد 30 ہیں کسی کے بعد 40 موٹر بائیک ہیں یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں دس والے بھی ہیں لیکن دس والے کے پاس بھی آٹھ جو ہیں وہ قرائے کی ہیں اگر کسی کے بعد 50 ہیں تو اس کے بعد بھی 40 کم سے کم جو rent پہ لی ہوئی موٹر بائیک کا ہیں جو 100 چلا رہا ہے موٹر بائیک چلا رہا ہے اپنا بزنس چلا رہا ہے اس کے بعد 80 سے 90 جو ہیں وہ rented ہیں rent پہ لی ہوئی ہیں تو آپ اس میں کیا کروگے آپ یہاں پہ آکے سب سے پہلے تو کمپنی بنائیں گے rent موٹر بائیک یہ کمپنی کون بنائے گا ہم بنائیں گے افضل خان بنائے گا آپ کو میں بعد میں آتا ہوں کمپنی کتنے کی بنے گی اور اس میں آپ نے کمپنی بنانے کے بعد آپ ایک چھوٹا آفیس رکھ لیں تو بہت بڑیہ بات ہے کسی کے ساتھ شیئرنگ میں بیٹھ جائیں بہت اچھی بات ہے آفیس نہ رکھیں تو بھی چھیک ہے لیکن آپ نے مارکٹنگ آج کا ریبورٹ لی مارکٹنگ ہوتی ہے آپ چل پھر کے مارکٹنگ کا زمانہ نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو ایٹوٹرائز کرنا ہے اور اس طرح آپ کو مارکٹنگ میں جو لوگ ہیں وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے جو لوگ یہاں پہ فوڈ ڈیلیوری سروس کا بزنس کر رہے ہیں وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور آپ نے ان کو جو موٹر بائک ہے وہ آپ نے انڈر ایگریمٹ دینا ہے ایسے نہیں اٹھا کے دے دنی انڈر ایگریمٹ دیں گے کیا اس میں آپ کو منتلی رینٹ کیا ملے گا اس میں رینٹ کے بعد آپ کے انشورس کون کرائے گا یہ ساری چیزیں اس میں ایگریمٹ میں لکھی جائیں گی اور یہ سیکیور بزنس ہے کیونکہ یہاں پہ کب بھی ہم نے نہیں سنا ہے کہ کوئی موٹر بائک چوڑی ہو گئی ہے کوئی کار چوڑی ہو گئی ہے کوئی ٹرک چوڑی ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ ہونا ایک قدرتی بات تو نہیں کہوں گا لیکن روٹین میں یہاں پہ بہت کم ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی کی گلتی ضرور ہوتی ہے تو ایکسیڈنٹ کی صورت میں بھی اگر خدا ناستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی کا اس صورت میں بھی جو رائیڈر ہے جو موٹر بائک چلانے والا ہے وہ بھی سیکیور ہے اور آپ کی بائک بھی سیکیور ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی گاڑی کوئی موٹر بائک کوئی کار کوئی ٹرک کوئی ٹرالا ایون سمندر میں چلنے والی کسٹیاں کوئی بھی چیز ویڈاوٹ انشورنس کے روڈ پہ نہیں آ سکتی ویڈاوٹ انشورنس کے آپ اس کو چلا نہیں سکتے this is impossible یہ سوچ نہیں سکتا کوئی کہ انشورنس کے بینا کوئی روڈ پہ گاڑی بائک ٹرک ٹرالا لے آئے گا آؤٹ اوٹ کوئیسٹن اب آئیے موٹر بائک آپ کو کتنے کی ملے گی نئی موٹر بائک برینڈ نیو ہے وہ آپ کو آٹھ سے ساڑھے آٹھ ہزار درہم کی ملے گی ایک آئی ریپیٹ آٹھ سے ساڑھے آٹھ ہزار درہم کی برینڈ نیو موٹر بائک یہاں پہ ہونڈا ہے اور دوسری بھی ہیں تو یہ برینڈ نیو موٹر بائک آپ کو آٹھ سے ساڑھے آٹھ ہزار ملے گی اب سوال یہ ہے کہ آپ کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں کسی کمپنی کو رینٹ بھی دیتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا ایک موٹر بائک کا یہ ساڑھے چار سو سے لے ساڑھے پانچ سو تک ریٹ ہے من تلے آئی رپیٹ ساڑھے چار سو سے لے کے ساڑھے پانچ سو تک من تلی ہے آپ کا آپ کو موٹر بائک کا جو ریٹ ملے گا منمس ساڑھے چار سو اور پانچ ساڑھے پانچ سو بھی ہوتا ہے ہے آپ سے انڈر سوڈ ہے وہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو کی جائے گی دو چار پانچ لے رہا ہے دس سے نیچے نیچے لے رہا ہے وہ بھی یہی ریٹ پہ جائے گی پانچ سو ساڑھے پانچ سو اگر آپ سے کوئی پچاس لے رہا ہے چالیس لے رہا ہے تو پھر منیموم ریٹ ہے فور ففٹی فور انڈر ففٹی ساڑھے چار سو تو اس طرح کوئی بھی بزنس میں ہو کوئی بھی کاروبار ہو جو ایک قوانٹیٹی کنزومر ہے قوانٹیٹی میں چیزیں لیتا ہے اس کا ریٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب آپ نے اپنا فلیٹ لے لیا آپ کو اپورٹائزمنٹ کے تھرو آپ کو یہ لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے ایگریمنٹ آپ نے کیا ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو موٹر بائک آپ نے دی تو آپ کو چار چھے مہنے بعد اس کا آوٹپٹ پتہ لگے گا آوٹکم پتہ لگے گا آپ کو پتہ لگے گا یہ کام آپ کے لئے سیکیور ہے یہ کام میں آپ کو اور آگے بڑھنا چاہیے نہیں بڑھنا چاہیے لیکن ایکسپیریس کے بنا پر ایکسپیریس کے اوپر میں یہ دیکھتا ہوں میرے جو جاننے والے ہیں اگر دس موٹر بائک سے لوگوں نے کام شروع کیا تو وہ سال کے اندر اندر ان کے پاس ڈبل ٹھپل چار گناہ زیادہ ہو گئے کیونکہ انہیں پرافٹ مل رہا ہے سیکیورٹی ہے کوئی چورچ کری نہیں ہے ہر چیز یہاں پہ سموثلی چلتی ہے حدا دبائی اور اب آجیں لائسس کون بنائے گا لائسس ہم میں افضل خان آپ کا لائسس بنائیں گے اس کے لائسس کے اوپر ویڈاؤٹ اینی ویزا آپ کا سترہ اٹھرہ ہزار پر خرچہ آئے گا اس میں پھر ایکسٹرنل ڈپارٹمنٹ کی اپروول ہے آٹی اے کی وہ کوئی تین ہزار خرچہ آئے گا تین ساڑھے تین ہزار ونس ان لائف ایک ہی دفعہ اپروول لینی ہے آپ کی اپروول آگی آپ پھر ایکٹیوٹی چارجز اس میں آئیں گے ایکٹیوٹی کونسی ہے موٹر بائک رینٹل اس کے کوئی پندرہ سو خرچہ آئے گا اور یہ آپ کیلکولیٹ کر لیجئے اس کو جمع کر لیجئے اب آپ نے ایک ویزا لینا ہے اس میں تین ہزار پانچ سو کا ایک ویزا دو سال کا ویزا یہ آپ کا ایمنٹ آئی ڈی اینڈ میڈیکل کے ساتھ اس کا خرچہ آئے گا اگر آپ دو لوگ ہیں دو لوگ ہیں تو تین ہزار پانچ سو کو دو جگہ جوڑ لیجئے اور جو موٹر بائک آپ کی اپنی اپنے ڈرائیور کے ساتھ دینا چاہتے ہیں یہ بھی آپشن ہے اور موسٹی ڈرائیور کے بینا جاتی ہیں اگر آپ نے ڈرائیور کے ساتھ دینی ہے تو یہ بھی ٹھیک کام ہے تو ڈرائیور کا ویزا آپ نکالیں گے تو وہ تقریباً چار ہزار خرچہ آتا ہے لیکن آپ کی اپنی پلاننگ ہے آپ کی اپنی انویسمنٹ ہے کہ آپ بینہ ڈرائیور دیتے ہیں موسٹی ویسے جو میں اپنا ایکسپیرنس بتاؤں بینہ ڈرائیور کے دیتے ہیں ڈرائیور اس کمپنی کے اپنے ہوتے ہیں رائیڈر اس کمپنی کے اپنے ہوتے ہیں تو یہ آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ کا کس کپیسٹری میں کام کرنا ہے کس سٹائل میں کام کرنا ہے آپ ایک بجٹ بنا سکتے ہیں اور یہ لائسنز بناتے ہیں تو ہم آپ کو لائسنز اور ڈاکومنٹیشن آپ کا اپنا ویزا امیگریشن کارڈ لیبر کارڈ تیس سگنیجر کارڈ ہر چیز کمپلیٹ اگر آپ ویزر ویزے پہ آتے ہو تو میکسیمم میکسیمم پچیس سے تیس دن میں آپ کا یہ سارا کام ڈاکومنٹیشن ویزا لائسنز کمپلیٹ ہو جائے گا دن آپ نے اپنی اکاؤنٹ کھولنا ہے اور اس کے بعد آپ موٹر بائک مارکٹ سے لینی ہے یہی سے ملتی ہیں کہیں سے امپورٹ نہیں کرنی ہے آپ اپنا کام اپنا دھندہ اپنا کارو بار شروع کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل دے دی کوئی چیز میرا خیال نہیں رہ گئی کوئی رہ گئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے ویٹس اپ کر سکتے ہیں سکرین پہ میرا نمبر چلتا ہے ڈسکریپشن میں میرا نمبر بھی لگا آپ کو آفیس ہمارا فشل آنڈ بورٹ پہ ہے تو کوئی معاملہ ہو کوئی پوچھنا ہو ہمیں کانٹیٹ کریں آفیس آ سکتے ہیں میں آپ سے اجازہ لیتا ہوں انٹل نیکس ویڈیو افضل خان کو اجازہ دیں اسلام علیکم اللہ حافظ